جی دوستو تو یہ دیکھیں وڈن چھیٹس میں لے آیا ہوں لکڑی کی اس سے نا ہم گھر بنائیں گے بڑا پیارا سا کیوٹ سا اپنے کیوٹ سا پیٹ کے لیے جو انشاءاللہ کل نا ہمارے پاس پیٹ بھی آ جائے گا السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو انہیدر ویلوگ دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں عادت سے مجبور ہیں تنگ کر رہے ہیں اور دوستو کل میں نے رات کو ایک کام کیا تھا وہ یہ کہ یہ دیکھیں پلاسٹک کا شاپر میں نے اس سائیڈ پہ لگا دیا تھا کیونکہ ہماری رانی اور راجو نا کافی زیادہ سردی فیل کر رہے تھے اس سے یہ ہوا ہے کہ رات کو وہ اس کے پیچھے کھڑے تھے اس سائیڈ پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس سائیڈ پہ تو ایسے نا ڈائریکٹ ہوا نہیں لگتی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ کام لگتی رہی ہے میں رات کو آکے چیک کر کے گیا ہوں کہ جو سردی ہے نا وہ بلکل اندر نہیں جا رہی تھی اس سائیڈ سے چونکے اوپن تھا کیونکہ اگر میں سارا بند کر دوں پھر بلکل اندھیرہ ہو جاتے ہیں اندر تو اس لئے میں نے یہ سائیڈ جو ہے وہ اوپن رکھی ہے دوستو ابھی کیا سین ہے کہ ہماری مرگی جو ہے نا وہ بھی بیٹھ چکی ہے انڈو پہ تو آج کا دن تو اس کو میں بلکل ڈیسرب نہیں کروں گا نہ اس کو کچھ کھانے کے لئے دوں گا وہ نا اپنے انڈو پہ پکی ہو جائے ایک دفعہ اچھے طریقے سے بیٹھ لیں کل اس کو نکال کے نہ کھلائیں پلائیں گے آج اس کی چھٹی ہے تو یہ دیکھیں جی یہی باز آرہے تنگ کر رہے ہیں تو ان کو جلدی سے کھلا پلا لیتے ہیں اور دوستو اپنے نا ریبیٹس کے بچوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ نکلے ہیں یا نہیں نکلے کیونکہ ان کے لئے گھاس میں نے بچا کے رکھ لیا یہ دیکھیں جی کل رات کو میں نے ڈالا تھا اور فوراں سے آگے کھانے لگ گئے تھے تو ابھی میں ڈالتا ہوں تو یہ بھی باہر نکل آئیں گے باقی تو ساری چیزیں سیٹ ہیں صرف یہ جو کبوتر ہے نا ہمارے وہ دیکھیں ان کا جو گھر ہے نا وہ ختم ہو گیا اجڑ گیا یہ بچارے بے گھر ہو گئے ان کا کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں اس کیج کے اندر اور ان والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں شوپر پیچھے کر لے تو میں آج کافی دن سے ان کو نہیں دیکھا یہ دیکھیں سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی تھوڑا گھومیں پھر ہیں کھائیں پیئیں اور پانی بھی تازہ بھر لیتے ہیں لگ رہے کہ جیسے نا تھوڑی بہت دھوپ نکل آئے گی ہو سکتا ہے کیونکہ آسمان بادل تھوڑی بہت صاف ہونے لگ گئے ہیں اللہ کرے کہ دھوپ نکل آئے اور اچھی تیز والی دھوپ نکلے تاکہ ہمارے جتنے بھی پیٹس ہیں سارے تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے اور ابھی جلدی سے اسیل کو کھانا کھلا لیتے ہیں یہ دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے تھوڑی بہت ہلکی ہلکی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے نکل آئی ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے تو شکر ادا کیا ہے یہ چیک کریں کیسے دھوپ میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کھڑے کے اندر ہی دوسرے والے پیجنز کے ساتھ وہ دیکھیں وہ یہاں پہ مستی ہیں کہہ رہے ہیں پانی ڈون رہے ہیں پانی ان کو تازہ بھر کے دیتے ہیں باقی سارے بھی خوش ہیں یہ دیکھیں دھوپ میں جا رہی ہے فوراں رانی اور دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو مرگی دکھاتا ہوں اس کے آگے سے بھی میں نے جو شیٹا وہ ہٹا دی ہے تاکہ تھوڑی بہت اس کو روشنی لگے تھوڑا بہت نا وہ ایڈجسٹ ہو کیونکہ وہ کل سے ہی بند ہی ایسی یہ دیکھیں ہماری مرگی بیٹھ ہی ہے انڈوں پہ اور ماشاءاللہ سارے انڈے اس نے کور کی ہے اللہ کرے یہ ایسے ہی کور رکھیں اچھی طرح سے اور پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بچے نکالے اور اس کے ساتھ دوستو دیکھ لیتے ہیں کوئی انڈا شنڈا ہے یا نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے بھائی صاحب ابھی تک تو کوئی چکر نہیں ہے ہماری ایک مرگی نے انڈا دینا ہے وہ والی نے وہ جو ہے نا یہ والی یہ انڈا دے گی لیکن اب کب دے گی یہ نہیں پتا دوستو بھی کیا کرتے ہیں کہ چیزیں مگارہ لے جاتے ہیں آج ہم نے ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر بنانا ہے ایک بڑی سپیشل چیز کے لیے تو وہ گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ دوب دیکھیں بہت زبردست نکل آئی ہے بلکل صاف ہو گیا ویدر اب اللہ کرے ایسے ہی رہے کل کو یہ نہ ہو پھر بادل بنے ہو دوستو بھی یہ دیکھیں ان کا بھی دروازہ میں نے کھول دیا تھا یہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ چیک کریں ہاں بھئی اندر نہیں جانا تم لوگوں نے نہیں ابھی نہیں جا رہے اندر تروازہ میں نے کھول دیا تھا تاکہ تھوڑا سا یہ دیکھیں روشنی آ رہی ہے دوب بھی آ رہی ہے ابھی جیسے سورج تھوڑا نیچے جائے گا تو دوب ڈوز سے پاس آئے گی تو ڈوز تھوڑا بیٹر فیل کریں گی دوستو ان کا دانہ ختم ہوا تھا یہ دانہ میں ڈال نوں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دانہ میں یہ کافی زیادہ ڈال دیتا ہوں اس میں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چار پانچ دن چل جاتا ہے سمٹائمز اگر میں آگے پیچھے بھی ہونا تو ان کا دانہ ختم نہیں ہوتا چلو بھئی ہوئے ہوئے اندر تو کافی گند پھیلا ہوئے خیر ان کو ہم چینج کر دیتے ہیں اس کو ادھر ہی رکھ دیتا ہوں کھا پی لیں گے پانی پڑھا ہوئے اور دوستو ہمارا یہ ایک کیج خالی پڑھا ہوئے آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اس کے اندر کیا آنا چاہیے کیونکہ یہ کیج جو انا ویسے ہی پڑھا ہوئے کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے اس کا تو اس کو خالی رکھنے کی بجائے میں سوچ رہوں گی اس میں نے کچھ لا گیا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لٹکے ہیں اوئے کیا سین ہے تم لوگ کا کچھ دکھاؤ یار ہمیں بچے شچے نکالو کیا مسئلہ ہے خیر ہے کیا سین ہے اس کو دیکھتے ہیں دوستو اٹھو یار نہیں نہیں بھئی بھئی خالی ہے خالی ہے خالی ہے اوکے 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 میں نہیں تنگ کر رہا تم لوگ کو تو دوستو ابھی کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر بنانا ہے چھوٹا سا پیارا سا اس کے لیے سامان لے کے پیٹ ہاؤس میں چل دیں دوستو دوستو یہ دیکھیں وڈن چھیٹس میں لے آئے ہوں لکڑی کی اس سے نا ہم گھر بنانا آئیں گے بڑا پیارا سا کیوٹ سا اپنے کیوٹ سا پیٹ کے لیے جو انشاءاللہ کل نا ہمارے پاس پیٹ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ کل تک ہم نا ریڈی بھی کر لیں گے اس کے گھر کو تو دوستو ابھی کیا کرتے ہیں کہ ان پیجنز کو اٹھا کے بند کرتے ہیں اسی کے اندر سروائیو نہیں کر سکے میری گلتی تھی میں کسی ذمہ دار بندے کو ذمہ داری نہیں دیکھے گیا تھا ان کی تو یہ دیکھیں دھوپ آج نکلی ہوئی تھی ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ہے تو پیٹس جو ہیں نا میرے سارے وہ کافی مطلب بہتر فیل کر رہے ہیں کافی سکون میں ہیں پہلے جیسے سردی کی وجہ سے بیچارے بیچین رہتے تھے درے میں رہتے تھے اب ویسے لیے دوستوں وہ دیکھیں ریبٹ کے بچے کتنے باہر دور تک پہنچے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ایک وہ اندر جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ چلا گیا اندر دوسرا وہ دیکھیں وہ بیٹھا ہے وہ دیکھیں وہ اس کے کیج کے پیچھے گھوس رہا ہے وہ چلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ باگ گیا یار ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کا ڈر جو نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ دیکھیں اندر گھسنے لگا ہے خیر بھائی کچھ نہیں کہتے تم لوگوں کو تم لوگوں نے بھی یہی پہی رہنا ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی باہر لے گیا اور جلدی سے تو دوستو یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی ہے کہ ان کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے ایسی نا یہ باقی کے جو ہے نا اللہ کرے پانچھے ہوں بچے کمپلیٹ کر کے اپنا پیٹ منگوہ لیں گے یہ دیکھیں دوستو حسیل گینگ کو میں نے دانہ ڈال دیا اور وہ وائٹ مرگی کے کام دیکھیں وہ علیدہ علیدہ رہتی ہے ایسی وہ جو وائٹ کلز کا چھوٹا چودا تھا وہ بھی ایسے علیدہ ہی رہتا تھا اس کو خود کھلانا پڑتا تھا کہہ رہی اس کو تو آپ میں بڑے دھیان سے کھلاتا ہوں ماشاءاللہ ابھی بھی اس کا صحیح پیٹ برابا ہے اور وہ دیکھیں جو نیچے مرگی بیٹھی ہے یار مجھے لگتا وہ دیکھ رہی ہے کہ سارے کھا رہے ہیں اور مجھے کھانے کے لئے کچھ نہیں دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے تمہیں آج کچھ نہیں ملے گا کل انشاءاللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھلاؤں گا اس کے بعد تمہاری روٹین سیٹ ہو جائے گی اور دوستو بھی کیا سین ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو یہی پہ گھر سیٹ کر دیں گے تو یہ یہی پہ انڈے اور بچے دیں گے اور دوستو وہ جو ہمارا گریٹ ایل کا اس کے ساتھ کی کوئی فیمیل نہیں مل رہی ابھی دا تو خیر وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی ہمیں مل جائے تو دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینلنج کو لازمی سبسکرائب کرنا اپنا بہت زیادہ خیال لگنا اللہ حافظ